ہمارے پاس ایک برینڈ نیو پروڈکٹ اس کا نام ہے گرینارو سب سے صحیح پرنانسیشن ہوگی گرینارو کی ایک مائک ہے جو کہ بلوٹوث مائک ہے میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے ہم لیڈ کو اپن کر کے ایسے فینگیں گے سائیڈ پہ اس کے بعد یہ وارنٹی کارڈ ہے جس کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی ہمیں گے یہ ایسے اور اس کے بعد آتے ہمارا مین پروڈکٹ جو ہے یہ اس کو ہم سب سے پہلے رکھیں گے سائیڈ پہ دیکھیں گے اور ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے تو اس میں ہمیں سب سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ سیکشن جس میں یو ایس بی کیبل کا یہاں پہ بنا ہوا ہے تو آئی ٹھنگ اس میں یو ایس بی ہی ہوگی تو ہمیں سب سے پہلے اس کو نکالنا پڑے گا اس کے بعد ہمیں اس کو یہاں پہ کیا ہے یہ ایک بہت لمبی اور چھوٹی سی اس تک جس کو ہم بلکل بھی نہیں پڑیں گے کیونکہ ہم نے بہت پڑ چکا ہے اب ہم کھولیں گے سب سے پہلے اس کو اس میں ہمیں دیکھنے کو کیا کیا ملے گا ہمیں اس میں دیکھنے کو ملتی ہیں تین چیزیں اس میں یو ایس بی ٹائپ ٹو سی جو اس کو چارج کرنے کیلئے کیبل ہے بہت اچھی بات ہے ایک اور یو ایس بی ٹائپ سی کیبل بن گئی یہ ہے آپ کی یو ایس بی ٹائپ سی ٹو لائٹننگ پورٹ اگر آپ کے پاس آئی فون وغیرہ ہے آئی فون میں آپ اس کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو ایسے لگا کے اس میں یہاں وہ دوسرے والے میں دکھاؤں گا میں ابھی آپ کو آپ دے اور یہ آگیا آپ کا ٹائپ سی یہ آگیا ٹری پوائنٹ فائی ممنٹ جیک ٹائپ سی ہیڈ فون کے لیے یہ بھی بہت اچھی چیزیں گے اس میں آپ کو تین سے چار مل جائیں گے جس میں آپ کو ایک یونیورسل ورجن یہ یونیورسل ہے اس میں اونلی آئی فون کے لیے بھی آتا ہے جس میں شاید سو دو سو روپے کی فرق ہے یہ ایک چیز نہیں ملے گی اس میں آپ کو یہاں خالی انڈرویڈ کے لیے آتا تو یہ چیز نہیں ملے گی آپ کو تو آپ کی اپنی چوئیس آپ یونیورسل خریدنا چاہتے ہیں میں نے یونیورسل خریدا کیا بتا ہو سکتا ہے بھوشش میں ہماری باس آئی فون آ جائے کبھی غلطی سے تو یہ کام آئے گی اس لئے اس کو ہم فلال سائیڈ میں سینکیں گے کبھی ہمارے پاس فلال کوئی کام نہیں آبات ہم اپنے مین پروڈکٹ کے طرف تو یہ ہمارا ہے سب سے پہلے ایسے کچھ نکل کے آتا یہ ہمارا پروڈکٹ جو کی ہے گرینارو کا یہ مائک یہاں پہ گرینارو کی برینڈنگ ہے نیچے ٹائپ سی پوٹ ہے یہ ایک یہاں پہ چھوٹا سا بلو ہے جہاں سے آپ کو یہ جب چارج ہوتا ہے وہ انڈکیٹر دکھائے گا جیسے ہم لیڈ کو اپن کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ رکھی ہوئی مل جاتی ہے ہماری مائک جو آپ کو کولر کے ساتھ لگے گی یہ آگیا آپ کا جو کہ آپ کے فون میں کنیکٹ ہوگا تو یہ آپ کے فون میں کنیکٹ ہوگا اور یہ آپ کی مائک جو آپ کے کولر وغیرہ ہم لگے گی حالکہ ہم تو ہیلمٹ کے اندر لگائیں گے ہمارے پاس بائک کے ویڈیوز ہم بناتے ہیں تو یہ اور یہ اس کا چارجنگ کیس ہے بڑی جس میں پلس پوائنٹ ہے کہ اس میں بیٹری بھی انگیلڈ ہے تو جیسے ہی آپ اس کو ایسے ڈالیں گے اندر یہ آٹومیٹکلی چارج ہونا دیکھو ریڈ کلر کی بتی دکھا رہا تو یہ چارج ہو رہا ہے تو آٹومیٹکلی چارج ہوگا اس میں کوئی چارجنگ وارجنگ نہیں لگتی یہ ڈائریکٹ آپ کے فون میں کنیکٹ ہو جاتا ہے تو وہاں سے آپ کا فون چارج ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مان لو کہ ان کے ساتھ کبھی یہ چیز جو ہے وہ کوئی ویڈیو بنا رہے ہو کچھ کر رہے ہو تو مان لو کہ اس کے مطلب آپ کے فون کی بیٹری ڈیڈ ہو جاتی تو یہ آپ کے فون میں لگا رہے گا تو سائیڈ سے آپ اپنے فون کو بھی ایسے ٹائپ سی کا یہ پورٹ لگا کے یہاں سے اپنے فون کو ایسے چارج کر سکتے یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ مطلب کمپنی نے وہیں سے دیا ہوا آج کل تو یہ ساری چیزیں ملتی نہیں تو ایسا دیکھتا ہے کچھ یہ مائک بعد میں یہ جو ہے تو یہ بھی آٹومیٹکلی سے اندر چلا جاتا تو اس میں کچھ خاص اس سے زیادہ ہے نہیں تو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس کی ساؤنڈ سنا کے کی مطلب یہ اس کو لگانے کی بغیر اور بینا لگا کے کیسی اس میں آوال آتی ہے تو گائیز آپ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے مطلب یہ بس کچھ ایسے آپ کو مائک نکالنی ہے یہ اس کا کلک ہے یہاں پہ آپ کو اس کو لگانا ہے اور یہ جو ہے نا اس کو آپ نے اپنے فون میں لگانا ہے ابھی تک جو وولیوم آرہی ہے نا وہ فون کے مطلب جو مائک سے آرہی ہے وہ آرہی ہے آپ میں اس کو فون کے ساتھ کنیکٹ کروں گا تو آپ کو میں دکھاؤں گا کہ کیسے اس کی وولیوم آتی ہے تو یہ ابھی ابھی جو وائس آرہی ہے نا یہ کیا بولتے تو اس کے اس کے تھوہ آرہی ہے ابھی تک فون کے مائک رو فون سے آرہی تھی ابھی اس کے تھوہ آرہی ہے تو اب میں آپ کو میں چھپ رہتا ہوں تھوڑا آپ کو دیکھے گا کہ اس میں جو نوائز سے وہ کیسی آتی ہے پیچھے تو یہ نارمل میں ہے اب میں اس کا فسٹ سٹیج آف نوائز کینسلیشن آن کرتا ہوں تو اب میں ایک بار پھر سے چھپ رہتا ہوں تاکہ آپ کو پیچھے آپ یہ محسوس کر پاؤں گے کیسے وائس آتی ہے تو کچھ ایسا ہے فسٹ سٹیج آف نوائز کینسلیشن اب میں اس کو سیکنڈ سٹیج آف وائس کینسلیشن پہ لے جاتا ہوں تو یہ ہے اس کا سیکنڈ سٹیج آف وائس کینسلیشن تو جو میں بول رہا ہوں اس میں بھی تھوڑا سا پتلی ہو جاتی ہے آواز ایسا آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا جب نوائز کینسلیشن ہوتی ہے لیکن آس پاس کی نوائز جو وہ پوری طرح سے ختم ہو جاتی ہے اب آتا تھارڈ سٹیج آف نوائز کینسلیشن سو یہ ہے اس کا تھارڈ سٹیج آف وائس کینسلیشن نوائز کینسلیشن آپ دیکھ سکتے ہو پیچھے پوری طرح سے شانتی بیٹھ ہی ہے جیسے کینسر کے سٹیجز ہوتے ہیں وان ٹو تھری ویسے اس کے نوائز کینسلیشن کے سٹیجز ہیں تو کچھ ایسے کام کر دیا اب ہم اس کو ہیلمٹ میں لگائیں گے ہیلمٹ کے اندر پھر ہم بائک چلا کے دیکھیں گے کہ اس کا جو نوائز کینسلیشن ہے کتنا کام کرتا ہے کیسے کام کرتا تو ہم بائک چلائیں گے پھر پتا چلے گا تو میں نے گائز ابھی اس کو ہیلمٹ کے اندر لگا لیا ہے میں ہلمٹ لگا لیتا ہوں اب میں بینہ بائک پہ چڑے ہوئے پیچھے تک جاؤں گا تو جس کی وجہ سے اس کی رینج ہم چیک کریں گے تو میں ابھی چل رہا ہوں یہاں پہ تو دیکھا ہوگا کہ کہاں تک اس کی رینج آتی ہے کمپنی تو کلیم کرتی ہے بیس سے تیس میٹر تو شاید میں کھڑائی ہوتا ہوں تو اگر آپ کو وائس آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ایک اچھا آپشن ہے اب ہم اس کو مونٹ میں لگائیں گے فون کو یہاں پہ جس کی وجہ سے ہم بائک چلائیں گے تو دیکھیں گے جو نوائز ہے وہ آتی ہے یا نہیں آتی ہے تو مائک میں نے یہاں پہ فٹ کیا ہوا ہے تو ابھی میں دیکھتا ہوں اس کو لگا کے تو سو بائز ابھی میں بائک پہ چڑ چکا ہوں اپنی تو سب سے زیادہ میں بائک کو سٹارٹ کروں گا گیش ڈال کے 0.5 پہ بنائیں گے ہم ویڈیو تو ہم پہلے دے جائیں گے درسے شاٹ پھٹ نیچے والی روڑ میں تو بہت آشوزائی کو بہلوں گے کہ کیپوہ کر کے جو اور لگائیں ٹک 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 ٹس ہے تو بہت آجی بشل میشنر میشو سو ابھی ہم چڑ چکے ہیں بائک کے پر آپ بیو سگی دیکھ رہے ہیں سیدہ میں برانچ کے بہار چلیں گے وہاں کو پیسے زیادہ ہو گئے آرش بھائی کو یہ نکالیں گے تو ابھی سامنے سے جو کی ہوا ہے وینڈ ہے وہ آ رہی ہے تو دیکھنا ہوگا کہ یہ مائک جو نائس کتنا کینسل کرتی ہے کتنا نہیں کر پاتی ہے ابھی تمہیں میٹر میں چل رہے ہیں تمہیں زیادہ آر سپیڈ بھی دیکھ رہے ہیں بیس سے پتچیس کے بیچ میں ہے تو جیسے مائن رور پہ پہنچے گئے وہاں ہمارے پاس ایکسیلیٹر کو دباہ نکالا ہے اور کوئی چارہ نہیں تو وہاں تو جو ہوا اور تیزی سے ہماری طرف آئے گی تو اس مائک کو پھر اتنا کام کرنا ہوگا کیونکہ ابھی تو نائرمل ہوا ابھی بھی کرنا ہوگا کیونکہ یہ دیس پتس کلومیٹر کی سپیڈ سے ہم چل رہے تھا ہوا اچھی خاص سپیڈ سے ہمیں سامنے سے آیا تو وہ دیکھ رہی ہے تو ابھی سپیڈ بریٹر پہ تھوڑا ایسا جڑکا لگی گا اس کے بعد بائن ہی طرف ہمیں مور مہنہ کرے گا یہ رہا شملہ یہ پار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوڑا جو ہے نا لوگوں نے گھر کے پر گھر بنائے گھر کے پر گھر بنائے نیچے سے ان کو آنے چاہے یہ شفر تو جس دن شفر آئے گا جائیں گے یہ سارے نیچے تو اسی لئے کہ پر ایک گھر مت بنائے گے لوگوں ہائی گائیس تو یہ ہمارے فیموس میسٹری ہے جو کسا سوٹی میں چلتے ہیں تو گائیس میسٹری ہمیں تیشے کے لئے کیا دیکھ رہے ہیں آگے چلے نا گیر جائے گا تو یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا کچھ نگارہ شریلا میں بھی بھر میں ہوتا ہے اب گائیس ہم نکل چکے ہیں یہاں سے ایکسل ریٹ کر رہے ہیں ہم اپنوں گار اوپر یہ گئی چالیس یہاں سے بہت آیا ہے یہاں آپ سکتے ہیں اسی کچھ اسی سے ہوتا نہیں جا سکتے ہیں اور شکوٹیو والے اسٹاپ آگیا جائے چلتے ہیں ابھی آپ کو پتے چلتے ہوگا جو میری ساتھ آرہی ہے یا ہمیں آرہی ہے کیونکہ ہوا جو ہے وہ کافی زیادہ تیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ انکل جی ہیں کیونکہ ہمیں بستے نہیں کریں گے ہماری مرضی اور وہ لوگ پتیوں کا پانی بھرتے ہیں ابھی لوگ آئے نہیں پانی بھرنے کے لیے لوگ آئیں گے توڑی بھروں پانی بھرنے کے لیے کیا پیش اگر گوڑا کا بڑا زمبہ پانی آتا ہے تو ابھی رشنوں ہی ہیں شام کے جاں پہ سامبر یہ درشن کرنے کا بھی صحیح ذات یہ پراس ہو جاتا تاکہ سارے لوگ جو لوگ لکاتے سامبر یہ درشن کر رہے ہیں تو ابھی انشاء یہ نکال دینا چاہیے کیونکہ لوگ ہمیں جانتے ہیں آگے بہت زیادہ فیانس انسان ہوں میں تو کہیں گے کہ پانی جی موٹو گلوگن کر رہے ہیں اس کے لیے ہم اس کو نہیں کھولیں گے جو اسارے مجھے دیکھ رہے ہیں کیوں دیکھ رہے ہیں بس پلیس والے ہم پل یہاں پر روکنے نہیں چاہیے باقی یہ گاریاں پر ساری میری ہیں چلان نہیں ٹھوکنے چاہیے نواز یہ جنگا بھی نگرائی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ مجھے اور بہت زیادہ ہی پہنجا لینے بھئی یہ سائیڈ ہو جاؤ کیوں ٹھوکڑیوں ہونا ہے تو آسفہ کچھ اس کا ریگو آپ نے دیکھا کہ کیسی ضائع ساتھی ہے اس میں اور باقی تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کیسا ہے مسئلہ ہے اب ہمیں تو تعلق میں شرم آ رہی ہے